اتریں گے گاڑی سے تو ان سے بات چیز کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم کیا لیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے آپ حریص ہیں تو کل جو پرسوں سارا دن کشیدگی رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں جس طرح مرضی وہ کر لیں نہ ہی خان کو یہ عوام کا سمندر اب عوام وہ وقت آ چکا ہے کل جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی بختر بند گاڑیوں کے آگے عوام جا لیٹ گئی ہے اب یہ عوام جو ہے ان کے ہاتھ میں خان کو نہیں جانے دے گی خان چاہے بھی تو پھر بھی نہیں جانے دے گی اور یہ وہ کرپٹ مافیا ہے جو خان کو صرف اریسٹ نہیں کرنا چاہتے ان کا اجنڈا کچھ اور ہے اور ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے وہ یہاں سے آکے خان صاحب کو اریسٹ کریں اپنے ینگ سٹر جو آپ کے سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو کیا پہ کام دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں ینگ سٹر نہیں پاکستان کا ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کلیرلی سمجھتا ہے پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو صرف اور صرف امران حان ہی ہے اس ملک کی خوپ اور اس قوم کی خوپ اب وہ سٹیٹسمن بن چکا ہے لوگ اسے صرف اور صرف پولیٹیشنس نہیں سمجھتے اور پاکستان کی امید اور پاکستان کی خوپ سمجھتے ہیں اس لیے عوام جو دستراب دیکھ رہے ہیں باہر بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم ٹکروں کے اوپر یا بریانیوں کے اوپر یا دیگوں کے اوپر لائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود دل سے آئے ہوئے ہیں پڑے لکھے باشاور اور وہ فیملی والے لوگ جو ہے اپنے بیوی بچے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں تو ان کا جوش و جذبہ جو ہے آپ ختم نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی کریں گورنر کے پی کے انہوں نے ڈیڑھ دیئے الیکشن کی جو تیس فروری کی اس کا تیس ماہ کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے یا اس سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے دیکھیں جی الیکشن تو ہونی چاہیے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا بھئی نبے دن کی اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے وہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں دیکھیں بزدل آدمی جس کو پتا ہے مدان جو ہے اس میں وہ لڑ نہیں سکتا تو وہ پھر راہ فرار احتیار کرتا ہے یہ راہ فرار ہے جو احتیار کر چکے ہیں ان کو یہ پتا ہے بھی عوام کے گھروں پہ جائیں گے تو وہ ان کو جوتے ماریں گے تو وہ جوتے کھانے سے بچنے کے یہ ہتھ کنڈے ہیں بہت شکریہ آجی ہمارے ساتھ